السلام علیکم دوستو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہوگا ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آخوں سے آسو جاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھ جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک گھرائی مٹا دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نسدی سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے میں نے کہا میں تھک چکا ہوں جواب آیا لا تقنطو بالرحمت اللہ خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ آخ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آخ جو رات کے وقت اللہ کی رحم پہرہ دیتی ہے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک بڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا لوگوں نے اسے راستہ دینے سے دیری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑھوں کی عزت نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان کچھ شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ ہو مکان کچھا ہو یا پکا زندگی گزر جائے گی لیکن اگر ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی